بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ فرمائے آمین جو ویڈیو میں نے لاسٹ کی آپ کے ساتھ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو بہت اچھا رسپانس دیا اور بہت سارے کمنٹس آئے آپ کے بہت ساری لائکس آئیں میں میرے دل سے دعا ہے آپ لوگوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی جائز معاملات ہیں ان کے اندر آپ کے لئے خیر والے معاملات فرمائے آمین یہ اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے جو میں کرنے لگا ہوں اس کے اندر جو کمنٹس آئے ہیں اس میں کچھ تو کمنٹس آئے ہیں اس طرح کے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اپنے گھر کی نیگٹیو انرجی کو بلکہ زیادہ تر کمنٹس یہ ہی ہیں کہ گھر کی نیگٹیو انرجی کو دور کرنے کے لئے جو جنات کی وجہ سے یا آسیب کی وجہ سے پیدا ہو گئی اس کو کیسے دور کرنا ہے اس کے لئے میں آج آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کی روشنی سے حدیث سے نبی پاک کا جو سنت طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ جو بروج کے لئے میں آپ کو ریمیڈیز بتاؤں گا قرآن پاک سے اس کے علاوہ ایک جنرل ریمیڈی بھی جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں چاہے آپ سب جنات ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے یا جنات آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے وہ ایک جنرلائز چیز جو ہے میں وہ بھی عرض کروں گا آپ کو عمل ہے ایک چھوٹا سا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جنات جو ہیں میں عرض کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات اور جننیوں کے شر سے پناہ مانگی ہے تو اس سے ثابت یہ ہی ہوتا ہے کہ جو جنات ہیں ظاہر ہے اچھے بھی ہیں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں مگر ظاہر ہے کہ ایٹ ٹائمز بدی جو ہے وہ ڈومینٹ کر جاتی ہے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسلمز بھی ہیں نون مسلمز بھی ہیں تو یہ ہے کہ ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رب ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری پاک کتاب جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا ہمیں سمجھاتی ہے اور حدیث اور روایات جو ہیں ہمیں وہ کیا بتاتی ہیں قرآن پاک کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو یہ جو چیز میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ مختلف کتابوں سے یہ چیزیں میں نے لے کے میں ریفرنسز بھی آپ کو دے دیتا ہوں میں نے وہاں سے یہ چیز جو ہے اور یہ کمبائن کیا ہے سارا کچھ اور پھر اس کی کمپائلیشن کر کے اب میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرنے لگا ہوں سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہے جنات آپ ڈرتے ہیں جس سے ہم نے کہا تھا کہ برج ہوت اقرب اور سرطان والے جو ہیں ان سے ڈرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب آپ بس ایسے ہو جائیں کہ جناب ہم تو چور کرتے ہیں برج ہوت اقرب اور سرطان کے لئے میں یہ کہوں گا کہ اگر اللہ کی قرم نوازی آپ پہ ہے آپ وارٹر سائنز ہیں نا آپ بھی بروج ہیں آپ سے جنات ڈرتے ہیں تو آپ نے پھر بھی پھر بھی سورہ علم نشرا جو ہے آپ نے تین مرتبہ روزانہ ضرور پڑھنی ہے ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسے افراد ہوں جن کا تعلق ان بروج سے ہو کے جن جنات جو ہیں نقصان پہنچاتے ہیں وہ آپ تو سیف رہیں گے آپ شاید کوئی پوزیٹیوٹی بکھیر سکیں اپنے گھر کی نیگیٹیوٹی کو کم کرنے کے لئے یا ختم کرنے کے لئے ایک اوورال جو ہے طریقہ کار قرآن پاک سے میں وہ بھی عرض کرتا ہوں آپ کو مگر برج اقرب ہوت اور سرطان جو ہے ان کو میں نے یہ بتایا کہ علم نشرا جو ہے وہ آپ اول و آخر تین تین مرتبہ دروشی پڑھا کریں اور یہ پڑھ کے اپنے دم میں اپنے اوپر دم کر لیا کریں اور اپنے گھر والی جو ہیں نا سمتیں ان میں بھی دم کیا کریں اچھا دوسرا یہ ہے کہ فائر سائنس کی ہم نے بات کی تھی قوس اصد اور حمل میں نے یہ بتایا تھا کہ یا تو جنات ان کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں کیونکہ سیم ایلیمنٹ جو جنات ہے اکثریت جو ہے وہ مطلب فائر سائنس ہیں فائر سے بنے ہوئے تو یہ فائر سائنس ہے نا پوس اصد اور حمل جس کو انگلیش مہم سیجیٹریس لیو اور ایریز کہتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جب یہ دشمنی پہ آتے ہیں تو پھر ان کو نقصان بھی بہت زیادہ خودانہ خاصتہ پہنچتا ہے تو سورہ اخلاص جو ہے وہ تینتیس مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنی ہے اگر آپ کو فیلنگ ہے کہ آپ افیکٹ ہو گئے ہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے نشانی ہے لاس ویڈیو آپ پلیز دیکھئے اس کے اندر نشانیوں میں میں نے بتائی ہے کہ کیا کیا فیلنگز آتی ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ اخلاص تینتیس مرتبہ اور یا اللہ ہو یا واسعو یا جلیل یہ آپ نے یہ ایک دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا واسعو یا جلیل اور یہ آپ نے نکالنی ہے روزانہ کی پڑھنی ہے تین تصمیح ٹھیک ہے تینتیس مرتبہ سورہ اخلاص اور یا اللہ ہو یا واسعو یا جلیل یہ اکیس دن تک آپ نے کرنا ہے کام اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی پہ دم کیجئے اور پانی پیلیں کئی لوگ جو ہیں کچھ مسالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کھانے پینے والی چیز پہ دم نہیں کرنا چاہیے تو آپ اپنے اوپر دم کر لیں ٹھیک ہے اور پانی ویسے رکھ لیں اپنے پاس دم بشاک نہ کریں ویسے اٹھا کے پیلیں یہ پڑھنے کے بعد اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو کیجئے گا نماز مغرب کے بعد اگر کر لیں گے تو بہت بہتر اس کا ریزل جو ہے جلدی آتا ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ کرنے سے پہلے گیارہ مرتبہ دور شریف پہلے اور گیارہ مرتبہ جو ہے اس کو کمپلیٹ جب آپ کر لیں تو پھر اکیس دن تک روزانہ آپ نے گیارہ مرتبہ دور شریف تیتیس مرتبہ سورہ اخلاص اور یا اللہ ہو یا واسع ہو یا جلیل تین تسبیحات اور پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ دور شریف یہ کر کے یہ آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لینا اکیس دن تک اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا بہترین ہو جائے گا سب انشاءاللہ اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب ہم ان بروج کے اوپر جو بہت زیادہ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ائر ایلیمنٹس ہیں ہوائی بروج ہیں ان کے لیے ایک خاص طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد یہ میں بات کر رہا ہوں جوزہ کے لیے دلب کے لیے اور میزان کے لیے جس کو ہم جیمینائی ایکویریس اور لبرا کہتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آپ نے تلاوت کرنی ہے اور جس وقت آپ آ جاتے ہیں نا آیت مبارکہ پہ سلام قولم رب الرحیم پہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 21 times ٹھیک ہے سلام قولم رب الرحیم کئی لوگ جو ہیں اس کو سلام قولم رب الرحیم پڑھتے ہیں وہ بالکل غلط ہے سلام قولم رب الرحیم آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو اپنی روٹین میں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنی روٹین میں رکھنا ہے سورہ یاسین پہ جس وقت آپ آتے ہیں سلام قولم رب الرحیم پہ اس کو روزانہ پڑھنا آپ نے زندگی کی روٹین بنا لیں صورتی حسین کے ویسے بھی بے بہا فواید ہیں قرآن پاک کا دل ہے اچھا اب اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نیگٹیوٹی ہے آپ کے گھر میں آپ کی شخصیت میں جنات کی وجہ سے آسیب کی وجہ سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سندل کا بخور لے لینا ہے بخور ایک ٹکیا ہے خوشبو کی بنی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ مطلب اس کو آپ اوپر رکھتے ہیں نیچے کوئلہ لگا دیتے ہیں اس کی دھونی چلتی رہتی ہے سندل کا بخور لے لیں وہ نہیں ملتا تو اود کا بخور لے لیں اگر وہ نہیں ملتا تو پھر مخلط ہوتا ہے مکسچر وہ آپ لے لیجئے اور اگر بخور بھی نہیں ملتا آپ کو تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ اگر بتی جو ہے وہ جلائیے ازان مغرب کے بعد ازان ہو گئی مغرب کی اس کے بعد دو اگر بتیاں جلا دیں اگر آپ بخور افورٹ کرتے ہیں تو بخور خرید لیں تینوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ آپ نے ٹونٹی تسری ڈیز جو ہے یہ ازان مغرب کے بعد جو ہے اس کو آپ نے مغرب کی ازان کے بعد نماز کے بعد نہیں ازان کے بعد اچھا اس کے بعد آپ نے اس کو عشاء کی نماز جب آپ نے ادا کر لی تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ وضوحہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے نو مرتبہ اس کے بعد سورہ دخان جو ہے دخان کا مطلب ہوتا ہے دھوان تو سورہ دخان آپ نے پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ اور یہ کرنا ہے نماز عشاء کے بعد اور وہی بات ہے کہ پانی پہ آپ نے دم کر لینا اور پھر پی لینا جو لوگ نہیں پانی پہ دم کرنا چاہتے نو ایشوز آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے یا پانی ویسے رکھ لیں اور پانی کو تین گھونٹ میں تین سانس میں پی لیجئے اچھا اور یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے ٹونٹی تری ڈیز اس میں ساری جو نیگٹیو انرجی ہے آپ کے ایون سراؤنڈنگ میں گھر میں اچھا اس میں یہ بھی ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں اگر کوئی آپ کا بہن بھائی عزیز جو سات رہ رہا ہے بیوی ہیں بچے ہیں والد والدہ بہن بھائی جو بھی ہیں اگر ان کا تعلق اسی برج سے ہے تو بھی نیگٹیو انرجی جو ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ پلس وہ برج یعنی کاؤس حسد اور حمل جن کے یاد و جنات دوست بن جاتے ہیں یا بہت برے دشمن بن جاتے ہیں اگر وہ افراد بھی آپ کی گھر میں موجود ہیں ان بروج سے تعلق رہنے والے تو بھی قرآن پاک کی برکت سے رحمت سے یہ جو اثرات ہیں نیگٹیو یہ باطل اللہ تعالیٰ کر دے گا انشاءاللہ اچھا اس کے بعد وہ بروج جو جن کے کسی لینے دینے میں جو ہیں وہ جنات نہیں آتے وہ بروج میں نے بتایا تھے سور ہے سملہ ہے اور جدی ہے پھر بھی پھر بھی دیکھیں جنات کئی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پناہ مانگی ہے مکار بھی ہوتے ہیں تو مدب ٹھیک ہے آپ کا بروج جو ہے اگر سور ہے سملہ ہے جدی ہے آپ ارچ سائن ہیں پھر بھی آپ یہ یہ کریں آپ یہ نہ سوچیں گے میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سورہ رحمان جو ہے اس کو ایک مرتبہ روزانہ یا سن لیجیے یا تلاوت کر لیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو میں نے برج جوزہ دلو اور میزان کا عمل بتایا نا آپ کو اس میں آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ اول و آخر جو ہے درود شریف وہ ضرور پڑنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی اب ہم آتے ہیں جو میں نے کہا تھا نا کہ ایک اوبرال جو طریقہ کار ہے سب بروج جو ہیں وہ کر سکتے ہیں بشمول سے جنات ڈرتے ہیں یا وہ بروج جن کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے یا سارے بارہ بروج والے جو لوگ ہیں وہ یہ کریں کہ آیت القرصی کی میں نے بتایا تھا کہ آخری جو آیت ہے اس کو آپ نے پڑنا ہے دو سو بارہ مرتبہ پانچ مرتبہ دلو شریف اول پانچ مرتبہ آخر درمیان میں آپ نے دو سو بارہ مرتبہ وَلَا يَوْدُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ اچھا یہ آپ اپنی روٹین اگر بنا لیں گے تو یہ میرا خیال ہے آرلی پانچ سات منٹ کا کام ہے وَلَا يَوْدُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ دس منٹ میں یہ پڑھا جائے گا کسی فرض نماز کے بعد ایک دفعہ روزانہ جو ہے اس کو پڑھئے اپنے پہ دم کر لیں جو آپ کے ساتھ بہن بھائی ہے جو فیملی میمبرز رہتے ہیں ان کو بھی دم کر دیں ان پہ بھی اور اگر آپ پانی پینا چاہیں اس کو پاس رکھیں دم کرنا چاہیں دم کر کے پی لیں بغیر دم کے پینا چاہیں بغیر دم کے پی لیں اور اپنے جو عزیز ہیں جو بھی آپ کی گھر میں موجود ہیں تو ان کو آپ پلا دیجئے اچھا اب خواتین سوال کریں گی کہ جو شرعی عذر کے دن ہے تو اس کے اندر یہ کیجئے کہ آپ دو سو بارہ مرتبہ ہی دروشریف تو نہیں پڑھنا آپ نے مگر آپ دو سو بارہ مرتبہ عوض باللہ بسم اللہ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ اور ٹو ہنڈرین ٹویل ٹائمز یا علی العظیم پڑھئے یا علی العظیم ٹھیک ہے اس کو اگر آپ کر لیتے ہیں ٹو ہنڈرین ٹویل ٹائمز تو پھر جو شرعی عذر کے دن ہے وہ گزار کے آپ دوبارہ سے اسی روٹین پہ آ سکتی ہیں یہ خواتین کے لئے میں نے بات کیا اور جو مرد ادرات ہیں اگر مثال کے طور پہ یہ چیز اگر آپ نے نہیں کرنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ میں کر لیتا ہوں دونوں آپشنز آپ کے پاس ہیں مگر یہ ہے کہ قرآن پاک کا روز کھولنا ایچسیلف ایک بہت ہی بابرکت عظیم ترین جو ہے نا عمل ہے تو کوشش یہ کریں کہ قرآن پاک والی جو باتیں ہیں وہ کر لیں یا پھر وہ ایک تصویر کی شکل میں ہے تو وہ بھی قرآن پاک سے تو آپ اس طرح سے کر لیں چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی اور جو جو میں نے دن آپ کو بتایا ہے بھلے تو ان دنوں کے بعد کمنٹس کر کے مجھے بتائیے یہ کرنا شروع کریں اور یہ جو ویڈیو اس کے بارے میں ضرور اپنے جو کمنٹس ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنے بارے میں اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہوں جو میں آپ کو بتا سکوں اسٹالوجی کی ہیلپ سے نیمرالوجی ہے یا پھر علم جفر ہے ان کے حوالے سے اگر اللہ کے کرم سے میں آپ کو کچھ بتا سکوں تو یہ نمبرز جو ہیں یہ فلیش ہو رہے ہیں اسکرین پر ذائچہ اگر آپ بنوانا چاہیں تو بھی آپ بنوانا سکتے ہیں کورپوریٹ کنسلٹیشن اگر آپ لینا چاہیں تو بھی انہی نمبرز پر ڈائل کر کے اپنی اپوائنمنٹ جو ہے اس کو ریزرو کر لیں اور پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے ہماری آپ مجھے اور میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں مجھے اور میرے گھر والوں کو دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھتا میں رکھوں گا بھی انشاءاللہ کیونکہ میری وہ کر دے آمین سمان